بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جس ٹراپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارے پاس اپلیکیشنز آف الیکٹرو سٹیٹکس یہاں پر ہمیں ایک ورڈ نظر آ رہا ہے الیکٹرو سٹیٹک الیکٹرو مین کوئی بھی چارج پانسٹیب بھی ہو سکتا ہے نیگٹیب بھی ہو سکتا ہے سٹیٹک مین سٹیشنری یا رکا ہوا یعنی کہ ہمارے پاس اگر سٹیشنری چارج ہے رکا ہوا چارج ہے تو ہم اسے کون کون سے بینیفیٹس حاصل کر سکتے ہیں اس کی اپلیکیشنز ہمارے پاس کون کون سی ہیں تو ہمارے پاس جو فرسٹ اپلیکیشن آتی ہے وہ ہمارے پاس کون سی ہے زیرو گرافی زیرو گرافی کا دوسرا نام ہمارے پاس فوٹو کاپیئر مشین ہے اب یہاں پر یہ جو زیرو گرافی ہے یہ ہمارے پاس دو ورڈ سے نکلا ہے دو گریک ورڈ سے نکلا ہے وہ کون کون سی ہیں پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس زیروز پہلا ورڈ ہے زیروز اور دوسرا گرافوز زیروز اور گرافوز سے ہمارے پاس کیا ہے یہ ورڈ نکلا ہے زیروز مینڈ ڈرائے گرافوز مینڈ رائٹنگ یعنی ہمارے پاس زیرو گرافی کا جو ہمارے پاس مطلب ہے وہ کیا ہے ڈرائے رائٹنگ ہے اب جب بھی ہم کسی فوٹوکاپی والے کے پاس ذاتیں ہیں کہ ہمیں یہ پیج کیا ہے اس کو فوٹوکاپی کر کے دے دو تو وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے مشین کو کھولتا ہے اس میں ایک کوئی بھی پیج رکھتا ہے تو کیا کرتا ہے اس کے اوپر سے لائٹ گزرتی ہے ٹھیک ہے دوسری سائیڈ پر جس نے بلینک پیج رکھا ہوا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس مشین میں سے گزرتا ہے تو جو ہم نے پیج فوٹوکاپی کرنے کے لئے رکھا تھا سیم وہی فوٹوکاپی ہو کے مشین کے دوسری طرف سے نکل آتا ہے اب ڈالا تو ہم نے بلینک پیج تھا آگے سے ہمارے پاس وہ فوٹوکاپی ہو کے مشین سے وہ پیج نکلا اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو اندر فنانہ ہوا ہے کہ ہم نے بلینک پیج ڈالا آگے سے فوٹوکاپی ہو کے وہ نکل آیا اس کا وہ جو فوٹوکاپی اور مشین کا جو انٹرنل فنانہ ہے وہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا تو آج ہم پوری ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جو فوٹوکاپی اور مشین کا انٹرنل فنانہ ہے یہ سب میں ہے کیا کیسے یہ فوٹوکاپی ہو جاتی ہے زیرو گرافیس کا نام اس لئے کیونکہ ہم اس میں ڈرائے پاودر یوز کرتے ہیں فوٹوکاپی کرنے کے لئے وہ جب ہم ورکنگ میں بات کریں گے تو اس پر پوری تفصیل سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے مین پارٹس دیکھ لیتے ہیں کہ جو فوٹوکاپی اور مشین ہوتی ہے اس میں مین پارٹس ہمارے پاس کیا کیا ہے تو پہلا پارٹ ہمارے پاس اس میں آتا ہے ڈرم جو کہ ہمارے پاس الومینیم کا بنا ہوتا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا پہلا پارٹ ہے ڈرم جو کہ الومینیم کا ہے اس کو ہم ہارٹ آف مشین بھی کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ پارٹ اگر اس مشین کا کوئی ہے تو وہ ہے یہ ڈرم اس ڈرام کے اوپر ہمارے پاس سیلینیم کی کوٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے سیلینیم ہمارے پاس ایک کوئی بھی فوٹو کنڈکٹر ہے اب فوٹو مین لائٹ یعنی کہ سیلینیم ہمارے پاس ایسا فوٹو کنڈکٹر ہے کہ جب اس پہ ہمارے پاس لائٹ پڑے گی تو یہ ایسا کنڈکٹر بھییو کرے گا اور جب اس پہ لائٹ نہیں پڑے گی تو یہ ایزا انسولیٹر بھییو کرے گا ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سیلینیم کی یہ ڈرام ہے ہمارے پاس کہا ہے سیلینیم کی اس کے اوپر پورٹنگ ہوئی بھی ہیں اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں پوسٹیو چار جو سپرننگل کرتے ہیں وہ جب ہم بارکی میں بات کریں گے پھر دیکھیں گے تھرڈ اس میں مین پارٹ آتا ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ٹونر ہے ٹونر کیا کرتا ہے ڈرائے پاورڈر پروائیڈ کرتا ہے یہاں پر ڈرام کے ساتھ ابھی جیسٹ ہم مین کمپوننٹس اس کے دیکھ رہے ہیں جو فورس اس کا کمپوننٹ ہے ہیٹڈ رولر یہاں پر یہ ہیٹڈ رولر ہے جو کیا کہتے ہیں اس ڈرائی پارڈر کو میلٹ کرتے ہیں فیفت چیز ہمارے پاس آتی ہے لینز یہ ہمارے پاس کیا ہے لینز ہے اب لینز کا کام کیا ہوتا ہے کہ لینز کے ذریعے سے ہم اسی رائٹنگ کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے اس کے پانچ مین پارٹس ہے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے تو یہاں پر آئیں ہمارے پاس کیا ہے ایک لینپ ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم فوٹو کاپی مشین میں اوپر پیج رکھتے ہیں تو ایک روشنی سے گزرتی ہے یعنی کہ ہمیں لینپ کی ضرورت پڑے گی یہاں پر یہ والا وہ پیج ہے جس کو ہم نے فوٹو کاپی کرنا ہے لینز ڈرام ڈونر اور یہ وہ پیج ہے پیپر اون وچ دا ایمیجز پرنٹڈ یہ بلینک پیج ہے جو ہم اس مشین کے ایک طرف سے ڈالتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہے پرنٹڈ پیج جو دوسری طرف سے پرنٹ ہو کے نکل آتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ورکنگ کے یہ کس طرح سے ہمارے پاس پرنٹ وغیرہ ہو گیا آتا ہے یہاں پہ ہم نے کوئی بھی پیج لیا جس کو ہم نے فوٹو کاپی کرنا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی ورڈ لکھا ہوا ہے فرس کارلیں اے ہم نے لکھ دیا ہے کوئی بھی لیٹر اے لکھ دیا ہے کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے فوٹو کاپی کرنا ہے اب ہوگا کیا کہ یہ جو ہمارے پاس لیمپ ہے اس سے لائٹ اس پیج پر پڑے گی اب اس پیج سے لائٹ ریفلیکٹ ہو کے اس لینس سے گزرتی ہوئی اس ڈرام پر پڑے گی لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس اے لکھا ہوا ہے یہ کہہ ہے ڈارک ایریہ ہے جو بھی لائٹ اس پیج پر پڑے گی جس جگہ پہ اے لکھا ہے وہاں پر لائٹ ایبزورب ہو جائے گی باقی پورے پیج سے لائٹ کیا ہو جائے گی ریفلیکٹ ہو کے ڈرام پر پڑے گی اب ڈرام پر کیا ہوگا ڈرام پر جو یہاں سے لائٹ ریفلیکٹ ہو کے اس ڈرام پر پڑی ہو جائے وہاں پر تو کیا ہو جائے گا اس لائٹ ڈرام پر پہنچ جائے گی لیکن چونکہ اس اے میں کیا ہوگی لائٹ ایبزورب ہوگی تھی کیونکہ یہاں پر بلیک ہے تو کیا ہوگی اس میں ایبزورب ہوگی اس اے والی لائٹ اس ڈرام تک نہیں پہنچ سکے گی یعنی کہ پورا جب یہ ریفلیکٹ ہو کے لائٹ اس ڈرام پر آئے گی تو یہاں پر صرف اے والی جگہ پر لائٹ ہے نہیں پہنچ سکے گی اور ڈرام پر ہمارے پاس سائے کی صورت میں شیڈو کی صورت میں ہمارے پاس اے لکھا ہوا آ جائے گا صرف اس اے کی جگہ پر لائٹ نہیں پڑ رہی لیٹر اے کی جگہ باقی پورے ڈرام پر لائٹ پڑ رہی ہے اب نیکسٹ فنانوہ ہمارے پاس کیا ہوگا میں نے بتایا تھا پہلے کہ ڈرام ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایلومینیم کا ہوتا ہے اور ایلومینیم ہمارے پاس کیا ہے ایک گوڈ کنڈکٹر ہے فری نمبر آف الیکٹرون اس کے پاس ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے سیلینیم کی کوٹنگ ہے اور سیلینیم پر ہم نے پوزٹیف چارج سپرنکل کیا ہوتا ہے اب یہاں پر ہوگا کیا کہ جب یہ لائٹ ہمارے پاس سلینیم کی کوٹنگ پر پڑے گی تو سلینیم کوٹنگ ہمارے پاس کیا ہے ایسا کنڈکٹر بیہیو کرے گی جب کنڈکٹر بیہیو کرے گی تو کیا ہوگا جتنے اس پر یہ پوزٹیف چارج ہمارے پاس سپرنگل ہیں اس سے سلینیم کی کوٹنگ پر وہ کیا ہوگا نیچے جو الیومینیم میں ہمارے پاس فری الیکٹرانز ہیں ان سے مل کر کیا ہو جائے گا نیوٹرل ہو جائے گا یعنی ان سے مل کر پوزٹیو جب نیگٹیو سے ملیں گا تو نیوٹرل ہو جائے گا تو یہاں سے یہ سارے پوزٹیو چارج ختم ہو جائیں گے اور صرف اے پر اے پر کیا ہوگا یہ پوزٹیو چارج برقرار رہیں گے باقی ہاتھ جگہ سے پوزٹیو چارج ختم ہو جائیں گے کیونکہ اے پر تو شیڈو ہے وہاں پر تو لائٹ پارڈی نہیں رہی تو جہاں پر اے ڈکاو ہے وہاں پر جو سیلینیم کا حصہ ہے وہ ایسا انسولیٹر بیہیو کرے گا وہ ایلومینیم سے الیکٹران گین نہیں کرے گا اور نیوٹرل نہیں ہوگا اس کو ہلکا سا بس پیج کے ذریعے سے بھی ہم سمجھا دیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس فرض کریں یہ ہمارے پاس کہا ہے کہ کوئی بھی ڈرم ہے یہ ڈرم ہے اس کے اوپر ہم نے سیلینیم کی کوٹنگ کیا ہے اور اس ڈرم جو ایلومینیم کا بن ہے اس کے پاس ایکسیس نمبرہ فری الیکٹرانز ہیں اور یہ جو اوپر سیلینیم کی کوٹنگ ہے اس پر ہم نے پوزیٹیو چارج سپرنگل کیا ہوا ہے یہاں پر ایک سائیڈ پر تھوڑا سا ویو بھی بنا لیتے ہیں اسی کو سمجھنے کے لیے کیونکہ یہ سب سے اس میں مین بات ہے اگر یہ سمجھ آگئے تو پورا ٹاپک ایزی ہے فرض کر رہی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے سیلینیم کی وہ جو اس کے اوپر ڈرم کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہے یہ وہ کوٹنگ ہے اور یہاں پر میں نے کیا کہا تھا اس ساری کوٹنگ کے اوپر کیا ہے پوزیٹیو چارج سپرنگل ہے اور جب ہمارے پاس کوئی بھی لائٹ کیا کرے گی اس ڈرم کے اوپر پڑے گی تو یہاں پر اے کا شیڈو آ جائے گا اور شیڈو فرض کریں ہمارے پاس کس طرح کا بنا یہاں پر اگر ہمیں اس طرح سے بہت سارے پوزیٹیو چارج سپرنگل ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو شیڈو بنے گا وہ کچھ ہے اس طرح کا بن گیا اب کیا ہوگا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو اے ہے جہاں پر شیڈو بنا ہے اس پر کوئی لائٹ نہیں پڑ رہی تو یہ ہمارے پاس ایزا انسولیٹری بیئیو کرے گا لیکن یہ جتنی باقی جگہیں ہیں یہ والی جتنی جگہیں ہیں ان پر تو لائٹ پڑ رہی ہے یعنی یہ والی جتنی جگہیں ہیں سیلینیم کی ان پر تو لائٹ پڑ رہی ہے تو یہ کیا ایزا کنڈکٹر بان جائیں گے یہ کیا کریں گے نیچے والا جو ہمارے پاس ایلومینیم کا ڈرام ہے اس سے نیگٹیو چارج لے کر خود کیا ہو جائیں گے نیوٹرل ہو جائیں گے یعنی کہ یہ ساری جگہیں ہمارے پاس کیا ہو جائیں گی نیوٹرل ہو جائیں گی اور صرف یہ جو ہمارے پاس جہاں پر اے لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس کیا رہے گا انسولیٹری لے گا اور اس جگہ سے پوزٹیو چارج ختم نہیں ہوگا باقی پوری سلینیم کی اطلاع سے پوزٹیو چارج ہتم ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس پہ لائٹ پڑ رہی ہے اور وہ ایزا کنڈکٹر بیہیو کر رہا ہے اب کیا ہوگا کہ یہ جو ڈرم ہے یہ ایسے روٹیٹ کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے روٹیٹ کر رہا ہے اور ہمارے پاس یہ جو ٹونر ہے اس میں کیا ہے ہمارے پاس بلیک پاودر ہوتا ہے بلیک پاودر ٹونر کو ہم کیا کرتے ہیں نیگٹیو چارج ہوتا ہے اس میں جو ڈرم ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے نیگٹیو چارج ہوتی ہے مطلب اس پہ کون سا چارج ہوتا ہے نیگٹیو چارج ہوتا ہے اب کیا ہوگا کہ یہ جو پوزٹیو چارج والے یہ اے ہے ہمارے پاس یہ جب ایسے ڈرم سے گھوم کے اس ٹونر کے قریب سے گزرے گا تو ٹونر کا جو پاودر ہے جو کہ نیگٹیو چارج ہے وہ کیا ہو جائے گا اس a کے پوزٹیف چارٹ سے اس a کے ساتھ کیا ہو جائے گا چپک جائے گا کیوں اس پہ پوزٹیف چارٹ ہے انگ پہ نیگٹیو ہے درائی پاوڈر پہ تو یہاں پس میں چپک کے نیوٹرل بان جائیں گے یعنی جتنی drum کے یہ جو جگہ ہے اس پہ پاوڈر نہیں چپکے گا صرف یہ جو a ہے اس پہ کیا ہو جائے گا پاوڈر چپک جائے گا لیکن وہ کیا ہے ابھی درائی ہے اب کیا ہوگا کہ drum روٹیٹ کرتا ہوا اس پیج کے اوپر سے گزرے گا تو یہاں پر یہ جو اے ہے جو پاودر فارم میں ہے وہ کیا ہوگا اس پیج کے اوپر آ جائے گا اور جب یہ پیج یہاں سے ہیٹیڈ رولر میں سے گزرے گا تو ہیٹیڈ رولر کیا کریں گے اس پاودر کو میلٹ کر دیں گے اور اے ہمارے پاس پرنٹیڈ فارم میں باہر آ جائے گا تو ہمارے پاس یہ سارا فنانونا اسی چیز کو ڈسکس کرتا ہے کہ فوٹو کاپیئر مشین اصل میں ورک اس طرح سے کرتی ہے اور جہاں سے ہمیں ہمارے پاس ماننگ ہے کہ زیرو اینڈ گرافوز ڈرائی رائٹنگ کہ مطلب پاودر ایک تو ہم اس میں ڈرائی یوز کرتے ہیں انک یوز نہیں کرتے ہیں ڈرائی پاودر یوز کرتے ہیں اور دوسری چیز کہ ہمارے پاس جب یہ پرنٹ ہو کے پیج نکلتا ہے تو جب ہم اس پر ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رائٹنگ گیا ہوتی ہے ڈرائی ہوتی ہے وہ انک ہمارے ہاتھوں کے ساتھ چپکتی نہیں ہے تو اس دو وجہات کی بنا پر ہم اس کے کہتے ہیں کہ ڈرائی رائٹنگ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ہمارا آپ کو پسند آیا ہوگا Thank you very much